اسلام علیکم جی اگر آپ کے پاس را پیرٹ ہوں پاڑی توتہ رنگ نیک پیرٹ ہو یا مثلا کوئی بھی اور بولنے والا توتہ ہو جس طرح آپ افریکن گری پیرٹ لگا لیں یا جو بھی توتہ ہو آپ کے پاس آپ اس کو بولنا کیسے سکھائیں گے وہ بولے گا کیسے اس میں آپ کے پاس مثلا دو تین ترہ کے سوال ہوتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو میرا توتہ ہے وہ بولنا اس کو میں کیسے سکھاؤں یا میرے پاس توتہ ہے باتیں تو کرتا ہے لیکن جب میں پاس ہوتا ہوتا ہوں تو نہیں کرتا جب میں آگے پیچھو جاتا ہوں تو وہ الگی پھلکی باتیں کرتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا توتہ جو صرف مٹھو میاں مٹھو ہی بولتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں بولتا تو جناب میں آج آپ کو اس کی مکمل گائر لینڈ دی دیتا ہوں کہ آپ کو توتہ کو بولنا کیسے سکھائیں گے کیا کیا پروسیجرز ہوں گے تو میں اس کے مطلق آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میرا اپنے پاس بھی برڈز ہیں جن کو میں جو بولتے بھی ہیں ان کو میں نے ٹرینڈ کیا ہوا میرا ذاتی تجربہ بھی ہے اور میں نے اس پہ بہت سرچ بھی کی ہوئی ہے اسی کی بنیاد پر ہی میں آپ کو آج انشاءاللہ آپ کے جتنی بھی آپ کی کنفیوزن ہے وہ دور کر دیتا ہوں اگر آپ نے یہ ٹپس فالو کی تو آپ کا برڈ جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور بولے گا اور جو آپ بولنا سکھائیں گے وہ ضرور وہ اس کو کپی کرے گا مثلا وہی بازے جو باتیں آپ سکھائیں گے وہ ضرور مثلا وہ باتیں کرے گا سب سب سے پہلے آپ نے اپنے توتے کو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ آپ مثلا اپنے پیرٹ کو ٹیم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پہلا مشروع تو یہ ہے کہ آپ چھوٹا بیبی لیں چک لیں تین سے چار ماہ کا اس کو مثلا ہینڈ ٹیم کرنا بڑا ہی ہسان ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ ہینڈ فیڈ پہ لے کے آئیں جو پیرٹ آپ کے پاس مثلا آپ نے خود ہینڈ فیڈ کی ہوگی اس کو وہ برڈ آپ سے مانوس ہو جاتا ہے بڑا تو ہوتا لیں گے تو وہ بھی مثلا سیکھ جاتا ہے جنگلی تو ہوتا ہوتا ہے وہ بھی سیکھ جاتا ہے لیکن بڑا تو ہوتا 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 ہے اس پہ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی جنگلی تو ہوتا جو ہوتا ہے اس پہ تو بہت زیادہ محنت لگے گی لیکن سیکھ وہ بھی جاتا ہے لیکن اس پہ ٹائم زیادہ لگے گا کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہو وہ اس پہ محنت بہت زیادہ درکار ہوتی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بغیر محنت کے آپ کا کوئی بھی کام ہو جائے گا سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جس طرح مثال کے طور پر آپ لیں گے انسانی بچہ جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو مثلا جو ہی پیدا ہوتا ہے تو وہ بولنا شروع کر دیتا ہے اس کو بھی ماں جو ہوتی ہے وہ اس کا الفاظ سکھاتی ہے پہلے وہ شروع شروع میں امی کہتا ہے شروع کرتا ہے پھر ابو پاپا جسنا کے بھی لفاظ ہیں اسی طرح ہی جو توتا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے میٹھو کہنا شروع کرتا ہے آپ اس کو سکھاتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیج کے پاس بیٹھیں مثلا آپ اگر پیلٹ رکھا ہوئے آپ اس کے کیج کے پاس بیٹھیں اس کے پاس روزانہ روزانہ تقریباً آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ ایک گھنٹہ اس کے پاس بیٹھیں اور اس کے پاس بیٹھ کے اس کے پاس بیٹھ کے باتیں کریں میاں میں ٹھو میاں میں ٹھو اس طرح کریں دوسری سب سے اہم بات سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ پرندے جتنے بھی ہوں گے وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں توتا آپ کا بولنا تب ہی شروع کرے گا جب آپ اس کا دار ختم کر دیں گے دار کیسے ختم ہوگا یہ سب سے اہم سوال ہے کوئی بھی چیز پرندہ جو ہے نا اس کو اگر آپ نے بولنا سکھانا ہے تو اس کو بولنا سکھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک ہی انسان ہو جو اس کو ہینڈ فیڈ بھی کرتا ہو اور اس کے پاس مثلا زیادہ سے زیادہ ٹیم گزارنے والا ایک بندہ ہو جو اس کو ٹرین کرنا چاہ رہا ہو تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں آپ کے پیکیج کے پاس جو ہی آپ بیٹھنا شروع کریں گے تو آپ کو شروع شروع میں جو نہ وہ آپ کا توتہ جو آپ کو رسپونس نہیں دے گا آپ کو لیفٹ ہی نہیں کرائے گا مثلا آپ جتنی مرضی باتیں کریں گے تو وہ آگے سے جواب نہیں دے گا تو لیکن آپ دیکھیں گے کہ پندرہ بیس دن کے بعد آپ کو اب جو ہی اس سے باتیں کریں گے آپ اس کو میہاں میں ٹھو کہیں گے تو وہ آگے سے میہاں میں ٹھو کہنا شروع کر دے گا لیکن شروع شروع میں وہ ایک ایک دو دو الفاظ ہی اپنے حفظے میں محفوظ کرے گا لیکن آستہ آستہ آپ جتنا اس کے ساتھ زیادہ ٹیم گزارتے جائیں گے اور اس میں ایک اور چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب برڈ کو یہ یقین ہو جائے گا نا کہ یہ انسان جو ہے مجھے خطرہ نہیں پچائے گا یہ میرا محافظ ہے اور اس سے جب وہ برڈ منوس ہو جائے گا تو پھر ہی وہ آپ سے بولنا شروع کرے گا توتے کو یقین دلانا ضروری ہوتا ہے اور توتے کو جب یقین بھی ہو جائے کہ یہ جو سکھانے والا انسان یہ بڑا ڈیٹ ہے یہ باز نہیں آنے والا تو پھر وہ آپ مثلا آپ سے باتیں کرنا شروع کر دے گا لیکن اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھی خوراک دیں فلان کریں فلان کریں فلان کریں تو وہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں لیکن اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی جتنی آپ کی محنت میٹر کرتی ہے اس میں ایک اور چیز سب سے پہلے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ برڈ کو صرف کیج میں نہیں رکھیں اس کو آزاد بھی کریں مثلا اس کو کیج سے باہر نکال کے اپنے کندر پہ بٹھائیں اپنے ہاتھ پہ بٹھائیں اس کو گھر میں شروع شروع میں آپ یہ کر سکتے ہیں کمرہ لاکھ کر کے آپ اس کو اندر رکھیں اس کو یقین دلا دیں جب وہ آپ سے بالکل منوس ہو جائے گا تو آپ اس کو گھر سے باہر بھی لے کے جائیں گے تو وہ آپ کے محورے کا نہیں آپ اس کو باتیں کرنا سکھاتے جائیں سکھاتے جائیں مثلا اس کو یہ چیزیں آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ وقت اس کے ساتھ آپ نے گزارنا بہت ضروری ہے ڈیلی کی بنیاد پر آپ نے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے آپ برڈ سے پیار کریں اس کو ہاتھ لگائیں اس کی آپ سر کے اوپر ہاتھ پھیریں اس طرح مثلا آپ اس کا ڈر ختم کر دیں جس دن اس کا ڈر ختم ہو گیا آپ یقین مانیں کہ آپ کا برڈ آپ سے باتیں کرنا شروع کر دے گا دوسری ایک چیز آپ کے گھر میں جب وہ میہ میٹھو میہ میٹھو ہی صرف بولتا ہے جب وہ آپ اس سے آگے گزرنا چاہتے ہیں آگے کے کچھ اور لفاظ کھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں آپ جب بھی اس کے کیج کے پاس سے گزریں آپ اس کو میٹھو میٹھو کی آواز کہیں گے تو آگے سے وہ میٹھو میٹھو کہے گا لیکن آپ جب اس کے پیج کے پاس سے گزریں آپ اس کو کچھ اور لفاظ بھی کہہ سکتے ہیں مثلا آپ کے گھر میں اگر روٹین ہو گھر میں جو ہی جو بھی بندہ داخل ہوتا ہے وہ کہتا ہے اسلام علیکم تو آپ کا برڈ اسلام علیکم بھی سیکھ جائے گا تو جو ہی آپ اس کے پاس سے گزریں گے تو وہ آپ کو جو الفاظ دیلی بس پہ ادا کرتے جائیں گے تو وہ اپنے حفظے میں محفوظ کرتا جائے گا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ برڈ کا حفظہ جو ہوتا ہے نا یہ راو پیرٹ اس کا حفظہ زیادہ اچھا ہوتا ہے رنگ نیک کا اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے لیکن رنگ نیک بھی اسی طرح ہی بول لیتا ہے آپ اس کے پاس سے گزریں گے آپ اس کو دیلی بس پہ ایک نیا سا لفظ سکھائیں میاں میں ٹھو جب اس کے حفظے میں ہو جائے گا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو میاں میں ٹھو کہیں گے تو پھر ہی وہ بولے گا آپ اس کو دوسرے الفاظ بھی سکھائیں اکیلے میں سکھائیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس کو اکیلے میں سکھائیں اور دوسری اہم چیز ہے اچھی خوراک دیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ برڈ پالنے کے شکین ہوتے ہیں جب وہ سیزن ہوتا ہے تو وہ سیزن میں تو بہت اچھی ویٹامن اور کیلشیم سے برپور اس کو خوراک دیتے ہیں لیکن جب سیزن آف ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اس طرح کی خوراک نہیں دیتی آپ نے آف سیزن بھی اس کو اچھی خوراک دینی جب آپ خوراک اس کو اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے خود اس کو مثلا اس کو اعتماد دلائیں گے تو وہ آپ سے منحوس ہوتا جائے گا اور وہ بولنا شروع کر دے گا سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ پرندے کا اعتماد اصل کرنا بہت ضروری ہے اس کا ڈر ختم کرنا بہت ضروری ہے جب وہ ڈر ختم ہو گیا تو آپ کا برڈ بولنا شروع کر دیتا ہے جب آپ کا برڈ جو نا وہ آپ اس کو کچھ الفاظ جات کرا دیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ گھر میں روٹین میں بولے جانے الفاظ جاؤں گے وہ ان کو بھی کپی کرنا شروع کر دے گا وہ باقی گھر کے الفاظ جاؤں گے ان کے سے بھی باتیں کرنی شروع کر دے گا لیکن شروع میں آپ نے ایک ہی انسان نے اس کو سکھانا ہوتا ہے تو اس کے مطلق تو ہو گئی سکھانے کے مطلق بات کہ خوراک بھی آپ نے اچھی دینی ہے لیکن اس کو آپ اس روٹین میں بھی ڈال سکتے ہیں کہ جب وہ جو ہی باتیں کریں تو آپ اس کو اچھی خوراک دیں یہ دیکھیں سامنے خوراک بڑی ہے ہری میرچ ہری میرچ کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے ہری میرچ آپ بولنے والا توتہ جو نہ جتنی زیادہ کھلائیں گے وہ اتنی ہی زیادہ باتیں کرتا ہے آپ اس کو فروٹس دے سکتے ہیں اس طرح سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس میں مکس سیڈ آپ اس کو دے سکتے ہیں لیکن جب وہ آپ کے برڈ کو یہ بھی آپ نے یقین دلانا تھا کہ جب وہ آپ توتہ بولے گا پھر میں اس کو اچھی خوراک دوں گا مثلا دو کچھ باتیں کی جو اس کی پساندیدہ خوراک ہے آپ مثلا سیب دیں کیلہ دیں آپ اس کو امرود دیں جو چیزیں زیادہ شوق سے کھاتا ہے ہری میرچ کھاتا ہے شوق سے تو وہ چیزیں جب اس کو پتا ہو کہ میں جب بولتا ہوں اس سے باتیں کرتا ہوں پھر ہی مجھے اچھی خوراک دیتا ہے تو آپ اس طرح بھی اس کو ٹین کر سکتے ہیں یہ تو ہوگی بولنے کے مطلق بات اب اس کے مطلق میں کچھ آپ کو فیکس بھی بتا دیتا ہوں جو راو پیرٹ ہوتا ہے دو سے دھائی سال کی عمر میں جا کے یہ بریڈنگ چرو کرتا ہے ویسے تو اس کا انگلش نیم جو ہے وہ لینگزرنڈرائن پیراکیٹ ہے اس کا سائز تقریب پچیس انچ کے قریب ہوتا ہے یہ بسیکلی انڈیا کا برڈ ہے انڈیا سے ہی مائیگریٹ کر کے یہ پاکستان